اسلام علیکم ویلکم ٹو سمبز کے چینل آج میں بنائیں گے مہمکی ڈال کا علوہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار اس کو میں نے مسکی میں پیسے بغیر بنایا ہے اور اس میں آئل بھی مناسب ہے جو بہت زیادہ آپ کو ہیوی نہیں لکھے گا اور پیسنے کے بعد اس کا ٹیکچر لکسے رہے تھا اس کا ٹیکچر دیکھئے گا یہ دیکھیں بلکل لائی کا جسے سوجی کا علوہ ہوتا ہے ایسے ہے اس کا تو پیسنے سے یہ بہت ہے تو بہترین ریسپی بنی کیسے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ دودھ لیا یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاؤں 50 ایمل کا یہ ایک کپ ہے سلام علیکم آج ہمارے کی جمعہ سمپر اور بہترین سالوہ بنے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آدھا کپ گھی شامل کی ہے جب گھی میلٹ ہو گیا تو اس میں میں نے تین سے چار الائچی کی دانیں وہ شامل کر دی ہیں بہت ہی آسانی سی ریسپی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے منٹوں میں مزیدار سی بن جانے والی سمپل سی ریسپی جہاں تقریباً پونے دو کپ یہ سوجی ہے بلکل باریک والی سوجی ہے یہ شامل کر لیں گے ساتھ ہی ہم چینی شامل کر لیں گے سب سے اچھی اس ریسپی یہ بات ہے کہ سب چینی ساتھ شامل ہو جائیں گی چینی بھی ساتھ ہی شامل کر لیں یہاں پہ سوکا دودھ ہاف کپ شامل کر رہی ہیں آپ چاہے تو ایک شامل کر لیں یا چاہے تو ڈیڑھ یا دو ٹھیک ہے پھر چینی کم کر دیجئے گا بہت ہی مزیدار اور زبردست سے فلیور والا حلوہ جھٹ پٹ بننے والا اور بہت ہی سانی کے ساتھ ایک حلوہ اور چائے اور آلو گوش ہر ایک کو بنانا نہیں آتا تو یہ بڑی اچھی سی ریسپی ہے بنتی ہر کھر میں اور جھٹ پٹ بنتی مگر ہر ایک سے اچھی نہیں بنتی تو یہ بہت اچھی ریسپی ہے جس جو بگنرز ہیں جو بنانا چاہ رہے ہیں ان کو فوراً یہ بنا سکتے ہیں اور جو بھی کھائے گا وہ انشاءاللہ ان کی تعریف یہ بغیر نہیں رہ بائے گا ہماری سوری جو بن چکی ہے تھوڑی ہی چینی میں نے اور اٹ کر دی چینی موٹی تھی اس لیے ہاتھ رک کے ڈالی ہے تو دیکھیں سے کلر چینج ہو گیا اور کسے دانے دار ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر مزید تھوڑا سا گھی اٹ کریں گے تاکہ اس کے لیے ہاتھ رکھ کے ڈالا گھی بھی زیادہ نہ ہو جائے اور ہمیں بالکل بیلنس رکھنا ہے اپنی اس حلوے کا تو آپ نے بھی اسی میجرمنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو بنا لینا ہے اور میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا چیز کتنی ہے ٹھیک ہے اب اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ تقریباً آدھا کلو ہے اور اس کو میں سارے کو شامل کر دوں گی اس میں اس سے جو اس کا بھنائی کے بعد ہی آپ نے شامل کر رہے ہیں دیکھیں اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی ہلکا سا اوپر آ جائے گا اور بڑا اچھا سا مزیدار سا ہمارا حلوہ جلدی سے ریڈی ہو گیا بس یہ ریڈی ہوتے تو پھر ہم اس میں نٹس ڈالیں گے اور نٹس ہم نے کیسے ڈالیں گے یہ آپ کو پتہ کہ میں نٹس کیسے شامل کروں گی اسی طرح آپ نے اس کو در گھومان ہے پانچ منٹس سے بھی کم اس میں ٹائم لگے گا اور یہ دیکھیں اس کا ایک سا ٹیکچر ہلکا ہلکا شائنی سے ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا مزیدار سا بھی مزیدار سا یہ بادام میں کٹ رہی تھی بادام نے جنپ مار کے پہلی آئل میں شامل ہو گیا سوری گھی میں اس کو ملٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے نٹس ٹھیک ہے اچھا نٹس کو شامل کرنے کا جو یہ میتھڈ ہے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت اچھا ہے اتنا اچھا فلیور آتا ہے نٹس کا اتنی اچھی خوشبو آتی ہے آپ کے کچن میں اور آپ جو آپ ڈش کا ایک ایک جو انجوائے کرتے ہیں نا کھانے کے بعد وہ سبردست آپ دیکھئے گا آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور بنائے گا تو آپ مجھے پلیز پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا کیسا بنا یہ حلوہ اور یہ ٹریک کیسی لگی آپ کو تو بہت ہی مزیدار سا فلیور آنے والا ہے انشاءاللہ ویسی ہمارا حلوہ بھی بہترین سا تیار ہو گیا اور یہ کلر دیکھیں کتنا اچھا آ رہا ہے اسی سندھی 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 سی اچھی حلکی سی پھیلے لگے اس کو اپنے حلکی آنچ پر کرنا ہے تیز آنچ پر نہیں کرنا مرنن جلنے کی سمیل آجے گی یہ دیکھیں شامل کر دیا حلوے کے اند ہمارے بہترین سا نٹس اور ہمارا بہترین شاندار شاہی حلوہ تیار ہو چکا ہے تو اس کا میں آپ کو فائنل ٹچ بھی رکھاؤں گی کس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے اور بہت ہی مزیدار میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چنل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور فرینڈز اینڈ فیملی شاہی شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا حلوہ بن کے تیار ہو گئے اور کتنا یمی 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 ہے تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بہترینس بھی اس کو پرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنی ہے میری تو بہت اچھی بنی ڈاکر ہے ابھی بھی اچھی بنے تھنکس وار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج ہم بنائیں گے موتی چورکے لڈو جس کی ریسپی بہت ہی حسان اور بہت ہی مزیدار بہت ایزی ہے بسم اللہ حافظ میں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سپس پہلے میں نے باول لے لیے اس میں تقریباً میں ڈیٹ کپ بیسن شامل کر رہی ہوں ایک کپ شامل کی ہے مزید میں نے آدھا کپ اور شامل کر لیے فوڈ کلر ایٹ کریں گے اس میں اور پانی اس میں ڈال کے اس کا مکسر تیار کریں گے پہلے میں نے ایک کپ لیے اس طرح کا مکسر ریڈی گا لیے اس میں کوئی لمز نہ رہی کوئی گھٹلی نہ رہی اور میں نے فوڈ کلر ایٹ کری تک اس کا اور اچھا اور بہترین سا اورنج کلر آجائے یہاں پہ کڑھائی میں میں نے گھی شامل کر دی ہے ملٹ ہو رہا ہے جس سے گھی گرم ہوگا تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پکوڑا اس سے تیار کر لیں گے اس طرح اس طرح ڈال لیں اور دوسرا جو جیسے اس کا کلر گولڈن ہوگا تو ان کو نکال لیں گے بلکل اس طرح اس کا ایک اور میتھڑ ہے جو آپ کا شیئر کروں گی اس طرح کا آپ نے لینا ہے جالی والا سپون لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈال کے تھوڑا اس کو آپ اور پتلا کر لیجئے گا اس طرح آپ نے ڈال لیں اس طرح بوندی تیار ہو جائے گی ان کی وہ پروفیشنل جو ہلوائی ہوتے ہیں ان کے پاس جو جالی ہوتی وہ نمبر کے حساب سے ہوتی زیرو نمبر ایک نمبر اور پھر اسی طرح ہوں بنا دیں تو ہم زیادہ سی بات ہیں پروفیشنل تو نہیں ہیں تو ہم گھر میں اسی طرح کا کوئی نہ کوئی چمچ لے گے اس پر ڈال کے اس طرح بونڈی بنا لیں گے پھر آپ نے اسی طرح نارمل سا چھولے کو کر کے اس طرح آپ نے کرنا ہے اور گھما لیں تاکہ چپکیں نہیں چپکیں گی نہیں لیکن پھر بھی چمچہ آپ کو اپنے گھما لیں تو اس کو فرائی کر لیں گے یہ بھی ایک میتھڑ ہے کہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اس طرح اپنے جھاڑ لینا جو اس پر لگی رہے کہ اس کو اپنے جھاڑ لینا تاکہ وہ بھی بوندی گرے اور آرام سے یہ بڑی اچھی اور کسی مزیدار ہے فرائی ہو جائیں گی آپ چاہیں تو چاٹ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اس کا اچھا ٹیسٹ ہے تو جس سے یہ فرائی ہوگی فرن سے فرائی ہو جائے گی جلدی کیونکہ یہ باریک ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں میں نکال کے آپ کو اس کا جو فائنل لوک ہے وہ دکھاؤں گی تو ایک یہ بھی میتھڑ ہے جو یہ ٹرائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے پہلے بتایا اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جن کو موٹی جھوڑ کے لڑو پسند ہے وہ اس رسپیک پر ضرور بنائیں اور آکے میرے چینل پر ضرور کمنٹ کریں یہ جگہ ہے دیکھیں اس طرح کے جو ہم نے بڑی پکوڑے بنائے تھے اس کو میں توڑ کے اس طرح کی جالی بنی ہوگی یہ دیکھیں جالی بنی ہوگی میں آپ کو دکھاؤں اس کو ڈال کے ہم پیس لیں گے بہت زیادہ نہیں پیسنا آپ نے میں آپ کو رجلڈ ڈکھاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یوں اب میں اس کو ٹھوڑھوڑا کر کے پیس لیں گے دم سارا نہیں پیسیں گے تاکہ آسانی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ تیار ہو جگہا ہے بلکل اگر آپ کا دانے دار بیسنا تو ایسے ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ اچھا سارا مکچر ہم پیس لیتے ہیں اسی طریقے سے اور دوسرا سٹیپ ہے اس کا الائچی میں نے شامل کی ہے ایک کپچینی استعمال کر رہی ہوں میں یہ بلکل برابر تھی پانی طرح سے پانی شامل کر کے اس کا ہم نے اچھی سی چارشنی تیار کر لینی ہے ایک پانی شامل کی ہے برابر کی میں نے چینی لیے اور برابر کا پانی لیے اور اس میں مرے الائچی بھی شامل کر دی تاکہ اس کی اچھی الائچی کے ساتھ ساتھ فوڈ کٹر بھی شامل کر دی ہے چیزیں چیزیں پک جائیں شگر میلٹ ہو جائیں اور اس کو ہم اچھی سے پکائیں گے تاکہ یہ گاڑی ہو جائیں دیکھیں ہماری چارشنی جو اچھی سے گاڑی ہو گئی ہے بہت زیادہ بھی گاڑی نہیں کرنی اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دیکھ لینا ہے کہ زیادہ نہ یہ پتلی ہو اور زیادہ یہ ٹھیک ہے جیسی چیزیں ہماری چارشنی تیار ہو گئی ہے جو اپنے مکسی جار میں پوڈر بنائے تھا وہ پوڈر میٹ کر لیں گے دانے دار پوڈر ہے یہ دیکھیں آپ نوٹ کریں آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا اور یہ بہت مزیدار مجھے پرسنلی موتی چوٹ کے لڈو پسند نہیں ہے جب میں نے یہ بنائے تو مجھے پرسنلی بہت اچھے لگے بہت مزیدار ہوتے ہیں جب میں نے خود گھر میں بنائے جب آپ بھی خود بنائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی آسان اور مزیدار اسے پی ہے اور جو بھی کھائے گا وہ دوبارہ آپ سے ضرور فرمائش کرے گا کہ آپ بنائیں اچھا اس کو سکھا لیں اس کو مچے سے سکھا لیں گے تاکہ یہ دیکھیں سوک چکا ہے یہ دیکھیں اس نے پین چھوڑ دی ہے اب اس کو ہم ایک باور میں شفٹ کر لیتے ہیں جب تھوڑا تھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کو بنائیں گے یہاں پر میں نے تھوڑا تھنڈا ہوگیا بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہوا بھی بھی یہ گرم ہے تو تھوڑا سا پستہ میں نے اس میں شامل کر لینا ہے آپ چاہئے تو چارے مگز ایڈ کر لیں کیونکہ پرسنل ہی مجھے چارے مگز پسند نہیں ہے تو میں اس میں پستہ ہی شامل کروں گا اسے کلر بہت اچھا لگے گا گرین اور ییلو مکس کر لینا ہے یہ بہت گرم تھا تو مجھے گرم گرم ہی بنانے تھے کیونکہ گھر کی جو گرم گرم ہی ٹھائی ہو کھانے کا مزہ ہی اور ہے تو میں نے گرم گرم ہی بنانا شروع ہے یہ دیکھیں جی مزہ دار سے ہمارے موٹی چور کے لڈو اس کا ٹیکسر دیکھیں کتنا یمی بنے اور کتنا مزہ دار ہے میں آپ اسے کلوز اپ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا مزہ دار بنے ہیں اسی طرح ہم باقی بھی دیار کر لیں گے یہ دیکھیں دیکھنے میں اتنا مزہ دار ہے اور کھانے میں تو یہ اور ہی بہت ہی مزہ دار ہے ہم اور بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح ہم باقی بھی دیار کر لیتے ہیں اور یہ میں نے سارے تیار کر لی ہیں تو اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے کا کمنٹس کیجئے گا اور فرنڈز اور فیملی سے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی